نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کو پتا ہو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ہمیں ڈیفیٹ کیا جو اس ملک سے پھر فیٹف کی بلیک لسٹ جو گئے یہ سب ذمہ دار ہوں گے اب وہی کر رہے ہیں ہندوستان جو کر رہے ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے تو جتنا ہندوستان ہمارے سے دوست ہے اتنی دوستی آپ کریں گے لیکن جہاں تک بھارت کا تعلقہ وہ اپنا سر رسوخ استعمال کر رہا ہے وہاں پہ نتیجہ یہ کہ آپ کے کیس کے اوپر جو کہہ دیتا ہے وہ چلپٹ کی بات وہاں بھارتی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں خاص طور سے مین اسٹریم ہندی میڈیا کو وہ آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے ابھی آپ نے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نیازی کے سپیچ کا کچھ انس سنا جس میں ایپ ایٹی اپ کے گرے ریش سے باہر نکلنے کی چھٹ پٹا ہٹ اسپسٹ سنائی دے رہی ہے اس کے لیے وہ مول روپ سے بھارت اور اپنے بپکشی دلوں کو جموار مان رہے ہیں دراصل اس چھٹ پٹا ہٹ کا ایک اور کارن ہے اس کے پہلے چین ایپ ایٹی اپ کا چیئرمین تھا اس سمیں پاکستان نے بہت کوشش کیا کہ وہ گرے لیش سے باہر آ جائے پر پاکستان کی حرکتوں کو دیکھ کر چین نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے اور پاکستان گرے لیش سے نہیں نکل پایا ایک کہاوت ہے کہ جیسا جو بہتا ہے وہی کاٹتا ہے پاکستان نے تو چرمپنٹھیوں کی فصل لگائی ہے تو اس کا پھل بھی پاکستان کو ہی کھانا پڑے گا آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ خدا نخواستہ پاکستان بلاک لسٹ ہو سکتا ہے حکومت کو چاہیے اپوزیشن کا تاون لیکن اپوزیشن کا تاون حکومت کو درکار نہیں ہے یہ ان چیزوں کے اوپر تماشے کھڑے کرنا سیاست کرنا یہ مناسب بھرگز نہیں ہے یہ کہنا کہ جناب اس کے آپے حکومت ان کو آکے منعائے کرے بڑی اچھی بات ہوتی ہے اگر حکومت رابطہ کرتی آگے بڑھتی لیکن اگر نے بھی کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر کل کشمیر پہ بیس ہو حکومت نے آکے نہیں ان کو بلایا تو کشمیر جائے اس پہ ہم سارے اپنے اتھیار پھینکے کہیں یہ نہیں ہو سکتا تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ان کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھئے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے بھارت کی طرف سے بھارت نے این اس وقت جبکہ آپ کے فی ٹی ایف والے ریویو کرنے جا رہے ہیں آپ کی امپلیمنٹیشن کا کہ آپ نے کس طرح کی امپلیمنٹیشن کی ہے یہ سر پہ کھڑیا چیز انہوں نے پلواما کا قصہ دوبارہ نکال دی اور نہ صرف نکالا ہے سال لگایا انہوں نے بھارت آپ کو ہر طرف سے گھید ہے پہلے ہی آپ کی فورن پولیسی فورن آفیس اتنا اگریسیب نہیں ہے کہ جو بھارت کی حرکات ہیں ان کو پول کھولے الٹا آپ کے اپنے لوگ جب آپ کو اس طرح زلیل کرنے پہ اترے ہوں تو آپ سوچیں کہ آپ کے ملکہ بنے گا یہ پلواما کیس کی اس میں جو انہوں نے انکوائری بیلڈ اپ کی ہے اس میں انہوں نے دس لاکھ روپے کی منی لانڈرنگ شو کی ہے ایف ایٹی ایف میں آپ کا ریویو آ رہا ہے تو وہ وہاں پہ بھارت بیٹھ ہے وہ اپنی انکوائری لے کے جائے گا وہ کہے گا جی ہم نے یہ دیکھا کسی نے کوئسشن نہیں کرنا وہاں پہ ہمارے لوگ تو ویسے بھی جا کے وہاں پہ صرف سوائیاں پیش کرتے رہتے ہیں انہوں نے کبھی اگریسیو لیے اپنا کیس لڑا ہی نہیں لیکن جہاں تک بھارت کا تعلقہ وہ اپنا صرف رسوخ استعمال کر رہا ہے وہاں پہ نتیجہ یہ کہ آپ کے کیس کے اوپر جو کہہ دیتا ہے وہ چل پڑتی ہے بات وہاں تو دس لاکھ روپیہ انہوں نے اس میں واضح کیا ہے دو بینکوں کا نام دیا کہ یہ فلاں بینک فلاں بینک اس کے ذریعے انہوں نے منی لانڈنگ کی تو آپ جس بھاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ تماشے یہ بقواسات کسی ایک آدمی کا کہنا کرنا جو ہے وہ آپ اس کو ٹوٹلی اس کو اگنور کرنے کنڈیم کر دیں اس کے اوپر سارے توپ کریں لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ اپنے ملک کی ٹانک کھینج کے اس کو آپ شیر کی کچھار میں پھینک دیں کہ جی اب اس کو چیٹ پھار کر لیا جائیں یہ غرط ہے چی کے ان بیسی جنرل صاحب کہیں کہ مزمت کر لیں لیکن سیکیورٹی کے معاملے پر معاملے کو پولٹیسائز نہ کریں آپ اپنا کومیٹ کرنا چاہ رہتی ہیں میں اس لئے آپ کی طرف آرہی ہوں جی بلکل ٹھیک بات جنرل صاحب کہ بلکل کومی سیکرورٹی کے معاملے پر تو ہم قید ہونے کو تیجار ہیں ہم جیل جانے کو تیجار ہیں کسی بھی رضام میں لیکن اگر کومی سیکرورٹی کا معاملہ ہو نمبر ون نمبر ٹو میں صرف یہ آرہی تھا کہ کومیٹی سسٹم جو راجہ بتا رہے تھے وہ پلائے واقع نہیں ہوا وہ غلطی ہوئی اور وہی فائدہ ہو جائے گا وہی فائدہ یہ ہوگا کہ کومیٹی میں پھر جائے گا پریامبل چینج ہوگی ایز امنڈیٹ نیا لاؤ پیش ہوگا اور راجہ بقول راجہ کے منظور ہو جائے گا ایک یہ ایک راستہ ہے ایک لفظ اوپر نیچے کر کے آپ نیا بل منظور کر لیں گے میں ایک اتوجہ آپ کے طرف ذریعہ دلان چاہوں گا بھارتی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں خاص طرح سے مین اسٹریم ہندی میڈیا کو وہ آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ آپ کے پیچھے پڑے میں ہتھا کہ وہ ہماری ادا کر رہا ہے کہ پیچھے پڑ گئے وہ ہر اتبار سے آپ کو ٹیاریسٹ آپ کو مندی لانڈرنگ مجرم ثابت کرنا چاہتے ہیں ایسے میں ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان کیا چاہتا ہے بھارت کیا چاہتا ہے بھارت کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہمارے خلاف ہے اس کی رابی ہمارے خلاف ہے وہ آئی سی میں ہمارے خلاف ہے وہ ایسے میں ہمارے خلاف ہے ہمارا دشپر مجھ پرک ہے اگر خودانا خاصتا بلیک لسٹن ہوتی ہے یا پھر اگر ہم کیونکہ درے لسٹ میں مجھے سسٹین کریں یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتبار یا ادھر کرنا ہے اس کے سطحے کو جو ہزار اٹھارہ سے ہم ہیں اس لسٹ کا حصہ گے لسٹ کا حصہ اب اس کو ایک سائت پہ نونے کرنا ہے یہ ایک نظر آرہا ہے ایک رویہ خاص پر جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے ایٹینس کا ان کی طرف سے یا ایک ان کی طرف سے ایک ایٹیٹیوڈ نظر آرہا ہے کہ let's close this chapter once and for all ایک اس کا پیسیت لک انفیوزی بھی کیا جائے تو یہ بات ہے کہ گری لسٹ کے بعد اگر خودانا خاصتا بلیک لسٹ ہوتے ہیں ہم لے تو صوف تیچت کہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے اس کے طبعہ تو ان کے سب کے اثرات ہوں گے اور اس وقت ہماری معیشت کا جو حال ہے ایک طرح سے اس کے ریسیڈ ایلینٹ پہ ہے معیشت کے اعتبار سے یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا معاملہ حل کے یہ پاکستان کے لیے اور ہمارے فیچر کے لیے ایک چیلنج ہے اور اب ابناند خان صاحب کا بھی بیان ہے اب اپوزیشن کا بھی ریاکشن ہوگا تو ایک ٹاگ آف وار جو ہے وہ آفس میں چل پڑی اور یہ بڑی انفورچنٹ بات ہے کیونکہ اس طرح کے معاملات کی اوپر ایسے ہونا نہیں چاہیے کہ ایک طرف آپ ساتھ ساتھ میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بند کر دیں گے اور آپ کو یہ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بل نہیں منظور کریں آپ خدار بھی ہیں تو یہ ایسے معاملہ نہیں ہوتا اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جو شکے لے کے آئے ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہیں کہ آپ ان کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کریں گے اور وہ جو شکے ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہے ایف ای ٹی ایف کی مثال کے طور پر اپوزیشن کا کیا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو آپ اس میں یہ شک لے آئے ہیں کہ پولیس یا جو دیگر ایجنسیاں ہیں وہ بغیر وارنٹ کے جو ہیں وہ گرفتاریاں کر سکیں گے اور یہ قانون اور یہ شک جو ہے یہ اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں بھارت کے جو ازائم ہیں انہی ناکام بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ موملی کو politicize نہ کیا جائے بھی آپ نے جو پرچرچہ سنا اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پاکیتان 2018 سے ایف ایٹی اپ کے گری لیسٹ میں فسا ہوا ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے قوایت جاری ہے ایف ایٹی اپ کے گری لیسٹ میں جانے کے لیے پاکیتان خود ہی جموار ہے جب پاکیتان کے برطمان پردھان منتری لادین کو سہید کا درجہ دیں گے پاکیتان کے ایک بھوت پروو پردھان منتری اور پلنی سوکار کریں گے کہ مومبئی میں ہم لوگوں نے ہی چرمپنتیوں کو بھیجا تھا جب پاکیتان سرکار لگاتار بھارت کے جمو کاسمیر میں الگاو باد کو بڑھاوا دینے کے لیے چرمپنتیوں کو بھیجے گی تو ایفیٹی ایف کے گری لسٹ میں جانا سبھاویک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی بار پاکیتان گری لسٹ میں گیا ہے پورو میں بھی دوہزار بار پندر کی افدھی میں پاکیتان اس لسٹ میں رہ چکا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیان میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکی نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے